عوض باللہ حیمال الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسوی کا جو question paper انگلیش کا third language کا جو ہمیں آئیں گا اس میں سوال نمبر پانچ دس مارک کے لئے پوچھا جائیں گا سوال نمبر پانچ دو section پر depend ہوں گا A اور B A پانچ مارک کے لئے ہوں گا اور B بھی پانچ مارک کے لئے ہوں گا پھر سوال نمبر پانچ کا A اس میں ہمیں A1 اور A2 اس طرح سے دو سوال پوچھیں جائیں گے A1 کرو یا پھر A2 کرو اب question پانچ کا جو A آئیں گا اس میں ہمیں لیٹر رائٹنگ ہی پوچھیں جائیں گے اس میں دو قسم کے جو ہمیں لیٹر پوچھیں جائیں گے ایک ہوں گا informal لیٹر اور دوسرا ہوں گا formal لیٹر this question involves writing لیٹر to friends, relatives اور acquaintance اب ہم اس question کے اندر informal لیٹر کو سمجھنے کے کوشش کریں گے informal لیٹر جو ہے وہ ہم اپنے دوستوں کو relate رشتداروں کو اور ہمارے جان پہشان والے جو لوگ ہیں acquaintances جو ہیں ان کو ہم لکھ سکتے ہیں اس سوال کو حل کرنے کے لئے ہمیں five activity کو cover کرنا ہوگا پہلی activity جو ہمیں cover کرنا ہے وہ ہے sender's address and date یعنی ہمیں ہمارا خود کا پتہ اور تاریخ لکھنا ہوگا اس کو cover کرنے پر ہمیں آدھا مارک مل جائے گا دوسرا جو point ہے وہ ہے salutation salutation مطلب آدھا سلام کے اوپر ہمیں آدھا مارک مل جائے گا تیسرا جو point ہے وہ ہے main body main body importance later کے اندر جو points ہمیں دیے جائیں گے ہمیں ان point کو deal کرنا ہوگا اس پر ہمیں ڈھائی مارک مل جائیں گے next point ہے وہ closing اور thankings اس کے اوپر ہمیں آدھا مارک ملے گا اور last کا جو point ہے وہ ہے proper use of grammar یعنی جتنا ہم نے later لکھے ہیں اس میں ہم نے grammar کا کس طرح سے use کی ہے اس کے اوپر ہمیں ایک مارک مل جائیں گا اس طرح later پہ ہمیں پانچ نمبر مل جائیں گے آئیے ہم ایک informal later لکھتے ہیں اس کو سمجھیں کوشش کرتے ہیں ہمیں سوال کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے visit and explore beauty مہا بلشور مہا بلشور میں ایک ایسی خوبصورت جگہ جسے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو enjoy the famous hill points and natural beauty famous hill point مشہور hill points ہیں اور نیچر خوبصورتی خوبصورتی کی جگہ کو enjoy کرنا ہے a living paradise on the earth اور زمین کے اوپر ایک چلتی پھرتی جنت ہے visit the sunset point وہاں پر ایک sunset point دیکھنے کے ہے wilson point ہے eco point ہے bombay point ہے etc اس کے علاوہ experience of boating ہم boating بھی کر سکتے ہیں and water sports اور پانی کے جو game ہے وہ بھی کھل سکتے ہیں comfortable state اٹھرنے کے لئے مناثری بھی جگہ and enjoyable natural beauty اور قدرت مناظر کا ہم مزہ لطف اٹھا سکتے ہیں contact the in charge tourism department مہا بلشور ڈسٹرک ستارہ اس طرح یہ ہمیں ایک add دی جائیں گے ایک points دیے جائیں گے ان کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں لیٹر لکھنا ہے اب لیٹر دو پرکار کے ہمیں دیے جائیں گے پہلا جو ہو سکتا ہے وہ informal informal لیٹر ہم اپنے ریلیٹیوز کو فرینڈز کو اور ایک انٹرینز کو لکھ سکتے ہیں look at the advertisement and write a letter to your father اپنے والد کو خط لکھنا ہے asking permission to join the trip آپ ٹریپ پہ جانا چاہتے ہیں ان سے permission چاہتے ہیں make use of the points given in the advertisement advertisement جو point دیے گئے ہیں انہی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں خط لکھنا ہے you may add your own points اپنے خود کے بھی ہم points اس میں add کر سکتے ہیں formal letter look at the advertisement and write a letter to the office in charge office in charge کو خط لکھنا ہے tourism department cooperation of مہا بلشور مہا بلشور کا tourist department کا tourist کا جو department ہے اسے خط لکھنا ہے asking for the concession in entry fees entry fees کے لیے ہمیں concession accommodation food and other details جتنی بھی ہے اس کے پر ہمیں ان کو خط لکھنا ہے کہ ہمیں concession ہم پکنک منانے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں اب اس طرح سے ہمیں دو سوال دیے جائیں گے اب اس میں سے ہم اس ویڈیو کے اندر informulator کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے گی کوشش کریں گے میرے حساب سے informulator ہی ہمارے لئے آسان ہوں گا پہلے والا جو point تھا sender's address and date ہم اسے کس طرح سے cover کر سکتے ہیں اس پر ہمیں آدھا نمبر دیا جائے گا address ہے روزی ویلا street number 1 house number 11 اورنگپورا اورنگباد date 4th February 2019 یہ address ہو گیا salutation dear father dear father کر کے ہم کیونکہ ہم والد کے لئے خطر لکھنے کے لئے کہا گا ہے تو اس طرح ہم salutation لکھ سکتے ہیں اب main body کو ہم نے تین paragraph میں divide کیا ہے پہلے والا جو paragraph ہے وہ ہم جس طرح روز مرہ کی زندگی خطر لکھتے ہیں کہ i am happy here with the mercy of almighty Allah اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں پر خوش ہوں and hope him اور اس سے امید کرتا ہوں that you will be happy there کہ تم بھی وہاں پر خوش ہوں گے i received your letter مجھے تمہارا خط ملا and give a date to read it اور خط پڑھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اس طرح her letter کے اندر ہم یہ sender address اور salutation اور main body کا جو فرسٹ پا رہا ہے اس طرح ہم her letter میں اس کو cover کر سکتے ہیں اب رہا ہے main body main body میں جو points دیا گیا اس کو ہمیں deal کرنا ہے our class teacher announced yesterday a trip to mahabalishwar ہمارے class teacher نے trip mahabalishwar پر جانے کے لئے announced گیا ہے class میں it will be two days visit of living paradise on the earth وہاں پر ہمیں دو دن کے لئے جانا ہے یعنی دو دن کے ہمارے trip ہوں گے my all friends are going on the trip میرے تمام دوست وہاں پر جا رہے ہیں our all teachers will with us اور ہمارے تمام teacher بھی ہمارے ساتھ ہوں گے پاپا you know تم جانتے ہو that I lot visit hill station کہ مجھے hill station بہت جیدہ پسند ہے so please give me permission مہربان کر کے مجھے جانے کی اجازت دیجئے to go there مہا پر buy a letter letter خط لکھ کر مجھے جانے کو اجازت دیجئے and send me 500 روپیز اور مجھے 500 روپیے بھی 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 جیے مہابلشور is a famous hill station مہابلشور جو ہے وہ بہت ہی famous hill point ہے needle point bombay point it is we also enjoy boating ہم وہاں بھوٹنگ بھی کریں گے and water sports in وینا lake وینا lake میں water sports بھی یعنی پانی کے جو کھیل ہے وہ بھی کھیلیں گے the accommodation facility is also available there اور رہنے کا بھا پر معقول انتظام بھی ہے اس طرح main point کو ہم نے deal کر دی اب جو third پا رہا ہے جس طرح ہم ہم ہمارے general letter میں لکھتے ہیں اس طرح بھی لکھ سکتے can my regards to mummy mummy and a lot of love to pinky and chintu اور pinky اور chintu کو میرا ڈھیر سارا پیار دینا اب closing جو ہے thanking ہے اس طرح ہم closing اور thanking کر سکتے ہیں you are loving son اور last میں x y z لکھ سکتے ہیں اس طرح ہم later quars سن سے لکھ سکتے ہیں اور ہمیں number آدھی سن سے مل سکتے ہیں